موسم سے جوڑی جانکاری اور لائیو موسم خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہر اپنے دائیں نظر اگلے چوبیس کھنٹے میں پردیش کے ان دس زلوں میں گرہ چمک کے ساتھ ہو گی بھاری بارش موسم بھاگ نجاری کی الٹ آپ کو بتا دیں بھی تی کافی دنوں سے رالسانی سمیت پورے مدھی پردیش میں اپل پل موسم کا حال پریورتی دھونے لگا ہے جہاں پردیش میں اب راتری کا کم سے کم ٹیمپریچر بڑی ہی تیروتہ کے ساتھ نیچے گر رہا ہے جس کے چلتے موسم میں سویرے اور سائیکال کو پنگ دھڑن کا نبھاؤ تیروتہ کے ساتھ درش کیا گیا ہے یہاں نومبر مہینے کے دو ہفتے بچنے کے بعد اب موسم میں پریورتن آنا پرارمب ہوا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ 20 نومبر کے قریب قریب پردیش کے موسم میں تیروتہ کے ساتھ پریورتن آئے گا اور ایک بار پھر پردیش میں پھر سبھینک کر سردی کا سلسلہ قائم ہو جائے گا حالانکہ موسم میں اس بار ہوئے بدلاؤ کے چلتے پردیش میں ابھی تک جو شیطلتا ہونی چاہیے تھی وہ ابھی بھی اوچھل ہے مدھے پردیش موسم میں بھاگ کے مطابق اب جمو کشمیر اور ہمانچل سمیت پہاڑوں میں ہو رہی بھیشن برفباری نیرازدھانی میں ہو رہے موسم میں بدلاؤ دیئے ہیں یہاں بارہ نومبر کے بعد سے پردیش میں رات کے پارے میں دو سے تین ڈگری سیلسلس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے یہاں ایم پی کے موسم کاریالے کے انمان کے مطابق انیس نومبر کو بنگال کے خارے میں ایک نیو پرنالی سکریے ہونے والی ہے جس سے موسم میں کافی سکرک فڑک پڑھنے والا ہے دو سے تین دنوں میں پردیش میں کئی زلو میں بھنڈ مرینہ دتیا گوالی اور ساگر چھتر پورٹی کمپڑ میں موسم میں بڑا پریورتن آنے کی آشن کا جتائے گئی ہے اس دوران حصوں میں معمولی ورشہ ہو سکتی ہے حالانکہ مالوہ نیمار سے موسم ابھی اور صاف بنا رہے گا ویسٹن ڈسٹرپنس کے آگے کی طرف بڑھنے سے نومبر آخری سے پردیش میں دستک کا ہوا سلسلہ سٹارٹ ہونے لگا ہے اور تھنڈ میں بھی اضافہ ہو جائے گا بھارتی موسم میں گیان ویبھاگ نے بنگال کی خاری کے اوپر بنا گہرہ دباؤ کے چکرواتی توفان میں بدلنے کی سمبھاو نجتائی ہے موسم ویبھاگ نے کہا ہے کہ بنگال کی خاری میں اوپر چکرواتی توفان میں بدل جائے گا موسم ویبھاگ نے کہا ہے کہ اس کا اوڈیشہ پر کوئی بڑھاو نہیں پڑے گا اور یہاں پانگلہ دیس ٹٹ کی اور بڑھ جائے گا موسم ویبھاگ نے بتایا ہے کہ 20 نومبر کو گہرہ کمہ دباؤ 20 کلومیٹر پر دی گھنٹے کی رفتار سے اتر پورو کی اور بڑھ رہا ہے یوپی میں موسم بدلنے والا ہے بیتے ایک سبتہ میں نیونتم پارے میں قریب چار ڈگری کی گراؤت درچ کی گئی ہے ادھیکتم تاپمان بھی گیرا ہے پر رات کے پارے میں ایک کم موسم ویجیانکوں کا کہنا ہے کہ دو دن تک ایک پشی میں وکشو اپسر سکریے ہو رہا ہے اس ہوا کی کارن روح بدلے گا آنچلک موسم ویجیانکے اندر کے ورشتی ویجیانک عطل کمار سنگھ کے مطابق پچھو ہوا چلنے سے پھر نمی بڑھے گی ویسٹرن ڈسٹرمنٹس کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے رانسانی سے صبح کی ٹھن میں ہلکی کمی درچ کی جائے گی یہ کمی دو سے تین دنوں تک بنی رہ سکتی ہے اس ایکٹیو ڈسٹرمنٹس کا اس سے ادھیک اثر پڑھنے کی سمبھاونا نہیں ہے دو سے تین دن تک اس سسٹم کے دور جانے پر ایک بار پھر تاپمان محل کی گراوٹ آئے گی سردی کے بہت ادھیک ہونے کی امید اگلے چھے سے سات دنوں میں نہیں ہے ملتے ہیں سفرکار کے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھار